جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ خیر خرید سے ہوں گے بچوں بسم اللہ پڑھنے دروشی پڑھنے پر مغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمدین کما صلی تعالی عبر رہیم وعالی عبر رہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمدین وعالی عبر رہیم وعالی عبر رہیم انکا حمید مجید جی بچوں کی برفور فرمائش ہے کہ جی ایک کنسولیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم کا ایک فل فلیج کویسٹن کروا دیا جائے بورڈ کے اوپر ایسے یہ جی تاکہ جو ہمیں ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ سی سوکی کو کرنا کیسے ہے وہ سہول ہو جائے اور ہم پریشان پریشان پھرتے ہیں خاص طور پر سی سوکی کے فارمیٹ کے اوپر کنسولیڈیشن سیلز کوسٹ آف سیلز یہ والی چیزیں تو لکھ لیں گے جو نیچے جا کے آتی ہیں نا وہ بڑے تانگ کرتی ہیں ایسے ہی ہے نا ایٹی بیوٹیبل یہ وہ فلانا ٹم کانا کرتی ہیں جی نہیں کیوں جی جب او سی آئی بھی بنا نہیں ہوتی ہے تب ہمارے حسان خطا ہو جاتے ہیں ایسے ہی اور کیا یہ والا کوئسٹن ایسا ہی ہے جس میں او سی آئی بنانی ہے بلکل بھی والا ہے ٹھیک ہے میں نے سوال کیا ہے لیکن میں آپ کو بورڈ کے اوپر کروا ہوں گا نا اچھا جی اب کوئسٹن سپرنگ باعث کا ہے اور ہم نے یہ ہی پرفارم کرنا ہے اب پریشان نہیں تو سب سے پہلے نہ دور کر لیں if you have a standard then آپ کو ٹینچل لینے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں آپ نے جانا ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ون میں کس میں جانا ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ون میں اور یہاں سے دیکھ دیکھ کے فارمیٹ بنانا ہے آئی اے ایس ون کا بی پارٹ پر چرے جائیں آئی اے ایس ون کا بی پارٹ جزاک اللہ آئی ایس ون کا بی پارٹ آپ اوپن کر لیں گے اور اس کے اندر آپ آئیں گے اگزیمپل پر یہ گائیڈنس ہے یہ اس کی ایک اگزیمپل ہے اس کے اندر آپ نے آنا ہے کیا لکھا جی سٹیٹمنٹ اور فنینچل پوزیشن نون کانٹ ایسٹس پروپرٹی پلانڈ اکیپمنٹ گوڈڈ ویل ادر انٹینجیبل ایسٹ انویسٹمنٹ ان اسو سیٹیٹمنٹ اور فنینچل پوزیشن کا پورا فارمیٹ انویسٹمنٹ 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 آئیے پھرس نائن کے تیجو آتی گے انویسٹمنٹ کرنٹ ایسٹس انویسٹری تیجو آتی گے ادر کرنٹ ایسٹ کیش انویسٹ اور یہ ٹوٹل ایسٹ آ جاتے ہیں دین آپ کا شیر کپیٹل ریٹینڈ ارنگ ادر کمپونٹس آف ایسٹی نون کنٹرولینگ انٹریسٹ ٹوٹل ایسٹی کرنٹ لائیٹیز لائیٹیز کے اندر لانگ ٹرم بورنگ کا کرنٹ پورشن ڈیفر ٹیکس پرووینس اور کہانی ختم اب آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل پہ یہ کرنٹ لائیٹیز آ گئی پھر آتا ہے جناب آپ کا پروفٹ اینڈ لاؤس جو میں تنگ کرتا ہے جو میں تنگ کرتا ہے تو ہم نے تنگ ہونا ہی نہیں ہے ہم نے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ والا پیج کھول لیں اور ساتھ کون سا پیج کھول لیں question paper سامنے question paper ہوگا ساتھ ہی کیا ہوگا یہ والا پیج ہوگا اب question paper میں دیکھ لیں کہ جناب ہیڈ کون کون سے یوز کیے ہوئے ہیں other income یوز کیا ہے یعنی distribution cost ہے admin expenses ہے other expenses ہیں یا ان کی جگہ پہ کوئی اور expense دیا ہوگا ہے sale تو ہوگی cost of sales تو ہوگی یہ تو confirm ہے جی پی بھی ہوگا ان دو تین expenses پھر کیا ہے share of profit from associates pbt سے پہلے لکھنا ہے یہ تو یاد ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ profit before tax income tax expense profit for the year from continuing operation کوئی loss discontinued operations کہا جائے تو وہ profit for the year جو مسئلہ ہمارا وہ ہے یہ والا area جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا یہ والا area other comprehensive income پہلی چیز item that will not be reclassified to profit and loss ایک چیز gain on property revaluation means revaluation surplus اس میں parent کا بھی اور subsidiary کی کہانی بھی آنی ہے remuneration 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 or defined benefit pension plan یہ آپ چھوڑ دیں یہاں پر share of other comprehensive income of associates یہاں پر آنی ہے یہاں پر کوئی subsidiary کا fair value through oci وغیرہ کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے آئی ایفرس 9 کے تحت جب fair value through oci کام آئے گا تب کیا آنا ہے income tax relating to items that will not be reclassified اس کو چھوڑ دیں items that will be reclassified یہ بھی کہانی چھوڑ دیں نیچے جا کے آتی ہے کہانی ہماری profit attributable to یہ format ہمیں بھول جاتا ہے honor of the parent non controlling interest total comprehensive income attributable to اور پھر کیا ہے honor of the parent non controlling interest اور یہ ہو گیا total اور اگلی چیز پہلے کسی زمانے میں ہمارے پاس earning per share کی کہانی ہمیں پتا بھی نہیں تھی لیکن اب ہم پچھلے level پر earning per share بھی پڑ چکے ہوئے ہیں so there is a chances کہ وہ درمیان میں آپ کو کہے earning per share بھی معلوم کرو تو وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی کیونکہ پچھلا level تو trustable ہو سکتا ہے تو یہ وہ format ہے جس کے اندر ہماری کیا ہوتی ہے پریشانی والی بات ہوتی ہے اور ہم نے پریشانی بلکل بھی لینی نہیں ہے کیونکہ format کا مسئلہ اگر ہے تو وہ یہاں پر حل ہو جاتا ہے اب ہم اس کو دیکھ دیکھ کے کیا کر لیتے ہیں format بنا لیتے ہیں کس کا consolidated soki کا c s o c i c soki sales آ جائے less آ جائے گا cost of sales gross profit expenses آئیں گے ہمارے کوئی profit before tax آئے tax کا expense آئے profit after tax آئے گا پھر اس کے بعد مارے other comprehensive income آ جائے گی اور یہاں پر آ جائے گی ماری total comprehensive income done format بن گیا آگے کیا آنا ہے اس کے بات attributable to آنا ہے attributable to کیا لکھنا ہے ہماری کس کیا لکھنا کس کی بات ہو رہی ہے یہ total ہے ایک اکیس دو سو پچاس اوپر جائیں یہ total کس کو represent کر رہا کس کو represent کر رہا ایک اکیس دو سو پچاس profit and loss کو رپریزنٹ کر رہا ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس کو رپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ والا پہلا حصہ کیا ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس اٹریبیوٹیبل ٹو ہے آپ اس کو بھی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نے کیلکولیشن کی اور آپ نے یہاں پر لکھ دیا پروفیٹ آفٹر ٹیکس جب آپ نے یہ لکھ دیا تو آپ اس کا مطلب ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس کے دو حصے کریں گے اس کے بعد ہم نے ادھر کمپریانسیو انکم کے دو حصے نہیں کرنے کس کے کرنے ہیں ٹوٹل کمپریانسیو انکم کے دو حصے کرنے ہیں تو وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں ٹوٹل کمپریانسیو انکم اور اس کے دو حصے آنر کا اور نون کنٹرولنگ انٹریسٹ اور یہ بھی ہو گیا ٹوٹل اب پہلی چیز تو آپ کی ختم ہو گئی مشکل کے جناب کوسٹن میں فارمیٹ بھول جاتا ہے ادھر کمپریانسیو انکم کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پہلا تو اسحاب کا کیا ہو گیا ریزولف کے ٹینشن جو ہو جاتی ہے کہ کیا کیا چیز لکھنی تھی وہ تو ہو گئی ختم اب چیز رہ گیا ہی کہ کوسٹن میں جون جون سی چیز ٹرگر ہو کر آ رہی ہوگی وہ کیسے سولو ہو نہیں ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سولو ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی depending on کہ وہ کتنی مشکل ہے باس میں لگی ہے بچوں کیا یہی سب سے بڑا پرابلم تھوڑا بہت پرابلم تھا آپ کا کہ جناب یہ چیز حصہ ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ روٹین میں نہیں ہے اور بہت زیادہ کوسٹنز اس سے ریلیٹڈ ہم نے کیے نہیں ہوئے نہ ہی ہسٹری میں اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں جتنے سٹیٹمنٹ اور فنانچل پوزیشن کے آئے ہوئے ہیں تو ہم ٹیچر بھی پھر definitely کیا کرتے ہیں زیادہ emphasis کس کے اوپر ہوتا ہے سٹیٹمنٹ اور فنانچل پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ اس کے questions بھی کیا ہیں تھوڑے زیادہ ہیں اور جب زیادہ ہیں تو کام بھی زیادہ کروایا جاتا ہے اور جب question کام ہے تو کام بھی کام کروایا جاتا ہے تو جب کام کام ہوا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اور سٹیٹمنٹ کو یہ فارمیٹس بھی نہیں یاد ہوگئے ہوتے تو فارمیٹ والا مسئلہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا آپ کا حل کے جناب فارمیٹ کہاں سے جو ہمیں بھول جاتا ہے ڈیل ہونا ہے تو یہ فارمیٹ لکھا گیا میں نے دیکھ کے لکھا ہے کیا کیا ہے میں نے دیکھ کے لکھا ہے ایک چیز نہیں لکھی تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں پوری کر دیتے ہیں یہاں پر کیا چیز آنی ہے ایک لفاظ share of profit of associate پی بی ٹی سے کیا آنا ہے پہلے آنا ہے یہاں پر اس چیز نے پکا آنا ہی آنا ہے اگر associate کی کہانی موجود ہے share of profit of associate اس کے اوپر بھی میں نے یہ دیکھا ہے سٹوڈنٹ کو تھوڑا سا بولا ہوتا ہے کہاں پر لکھنا ہے تو آرام سے بس پی پی ٹی سے تھوڑا سا پہلے لکھ دو باقی جوں جوں سے بھی question کے اندر آ رہے ہوں گے وہ یہاں پہ fit in ہو جائیں گے column any question any qri آسان تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا اب آتے ہیں ہم واپس دنیا میں اور آ جاتے ہیں question کے اوپر اب میں نیچے نہیں جا رہا میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے یہ parent ہے یہ subsidy ہے یہ associate ہے associate کو اکٹھا نہیں کرنا associate کو اکٹھا نہیں کرنا associate کو ذرا رہنے دینا ہے side پر parent اور subsidy کو نیچے سے find کرنا اور پھر لکھنا ہے آئیں جی لکھوائیں مجھے یہ دونوں amounts مجھے لکھواتے جائیں sales کتنی ہے جی اکتالیسو جمع جمع بائیس سو پچاس next 28 اسی cost of sale جمع گیارہ پچیس اس کے بعد کیا چیز آ رہی ہے جی operating expenses ہے اور other income بھی ہے operating expenses ہیں 800 اور پانچ سو پچاس آٹھ سو جمع پانچ سو پچاس next کیا جی ادھر انکم چار سو چودہ دو سو سولہ ادھر انکم چار سو چودہ دو سو سولہ چار سو چودہ جمع دو سو سولہ next ایک چیز ہے جی gain oblique loss on re-measurment of investment in listed securities اب اس کے اوپر نیچے جا کے پڑھا ہے تو کچھ adjustment موجود ہے کیا جی کچھ adjustment موجود ہے فیلال اس کو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دیکھنے پہ بھی مشکل لگ رہی ہے کیا کر دو چھوڑ دو جونسی چیز پیپر میں مشکل لگے اسے کیا کرو linger on چھوڑو آگے چلو آسان چیز کو opt کرو آسان چیز کو question کے اندر کیا کرو fill in the blanks کرو ہوگا کیا بیس مارکسہ question ہے ٹھارہ مارکسہ question ہے آپ کی آسان چیزوں سے ہی دس بارہ مارکس ہو چکے ہوں گے اور جو پیپر پاس کرنے کے جتنا چاہیے ہوتا ہے نا more than 50% وہ پورے ہو چکے ہوں گے اور within due time پورے ہو چکے ہوں گے لہٰذا اس چیز کی tensions نہ لیا کرو کہ مشکل چیز آگئی ہے آسان چیزیں question میں موجود ہوتی ہیں اس کو پورا کیا کرو آگے کیا چیز ہے finance cost zero اور پچاس آسان چیز پہلے پہلے کرتے جاتے ہیں یہاں پہ جگہ میں نے کم رکھی ہے بسے finance cost کیا جی zero جمع پچاس چلیں یہاں پہ کئی پہ fit in کر لیں گے surplus rising on revolution of property plant and equipment for the year کس کے آیا ہے associate کا آیا ہے نہ parent نہ subsidiary یہ چاہتا ہے the revolution was performed on 31 سنبر 2021 ہمارا سال بھی 2021 کا ہی ہے سال کے آخری دن ہوئی ہے جی ڈیٹیل ہو investment are as follows investment کیا ان کون سیئے جی first july 20 کو کی ہے ہم نے ہمارا year end 31 دسمبر 2021 اور first july 20 means ڈیڑھ سال ہو گیا پچھتر پرسنٹ holding ہے investi sli share capital 10 روپے each of investi پندرہ سو share capital کیا جی پندرہ سو یہ کون سی information ملی ہمیں subsidy کا share capital اچھا کون کون سی working ضروری ہے ہمارے اس question میں بھی جو ہم statement of financial position بناتے ہوئے کرتے ہیں ان میں سے کون کون سی information اب بھی ضروری ہے کون سی share of profit والی of s subsidiary کی اچھا اور میں نے کہا تھا وہ والی working جو ہم statement of financial position میں بھی بناتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیں کیا ہماری عادت زیادہ اچھی ہے statement of financial position کے کرنے والی یا زیادہ اچھی ہے profit and loss کے کرنے والی عادت زیادہ اچھی کس کی ہے financial position کی ہے financial position کی workingز بنوائیں کتنی بنی تھی ایک بنی تھی subsidy retained earning ایک بنی تھی subsidy retained earning ایک بنی تھی adjustment account جو کہ ہم نے کرنا تھا کس کے لیے goodwill کے لیے adjustment account for goodwill اچھا یہاں پر سب سے زیادہ chances کیا ہیں profit and loss میں bargain purchase آنے کے کیا آنے کے bargain purchase اگر ہمارے current year میں acquisition ہوئی ہوگی تو ہمارے current year میں تو ہوئی نہیں ہے acquisition لہٰذا bargain purchase کے آنے کے chances کم ہیں اچھا اگلی چیز کیا آنے کے chances ہے impairment loss of goodwill goodwill ہوگی تو impairment loss نکل سکتی ہے it means یہ تو بنانی بنانی ہے it means یہ والی working تو بننی بننی ہے unless in rental کی اس نے پہلے سے value دی ہو میں یا بارگن purchase کی پہلے سے value دے دی ہو کہ جہاں آپ goodwill کی calculation ہم نے کر لیا اور اتنی goodwill آئی ہوئی ہے اور اس کے اندر impairment charge کر لو ٹھیک ہے otherwise یہ والی working بننی ہی بننی ہے یہاں سے ایک working جاتی ہے ncii کو ncii کا کوئی کام نہیں ہے ایک working ہم بناتے ہیں کونسی cri جناب ہم اب question کرنے لگے ہیں ہم نے format بنا دیا اب ہم question کرنے لگے ہیں just kis حساب سے statement of financial position کے حساب سے ساری انٹیز اسی حساب سے بنا دیں گے بس ایک چیز کا خیال رکھیں گے جب cri میں جانی چیز ہے چیز یا sri میں چیز جانی ہے تو یہاں پر cumulative جانی ہوتی ہے acquisition date سے لے کر کہاں تک balance sheet date تک اس میں کونسی چیز جانی ہے acquisition date to balance sheet date یہ چیزیں جانی ہے لیکن profit and loss میں ہمیں ان میں صرف اور صرف current year کی چیز چاہیے ٹھیک تو ہم اپنی working کو دماغ میں بس یہ رکھ کے کہ profit and loss کا سوال ہے ساری working ویسے ہی کر دیں گے اور لیکن توڑ دیں گے دو عیسوں میں previous years اور current year کی کہانی میں دو عیسے میں توڑ دیں گے کیا کر دیں گے دو عیسے میں working so توڑ کے کام کر دیں گے بس working بنائیں گے current year کا حصہ الادہ کر دیں گے اور پرانہ حصہ الادہ کر دیں گے اگر possible ہوا دو اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے یہ current year کا ہے profit and loss کا باس فورمنٹ بنا کے چھوڑ دینا ہے پھر working سی کانی شروع working کونسی statement of financial position والی اسی انداز میں کام کریں گے اور پھر دو تین منٹ لگیں گے میں یہاں سے ڈیٹا اٹھائیں گے اور ٹھا کر کے اس کے profit کی working بن جائے گی منٹوں میں اچھا ایک important چیز اگر current year کے اندر acquisition ہوگی اور mid میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے post میں ہمارا profit جو ہے subsidy کا وہ آٹھ مینے کا سات مینے کا چھ مینے کا نو مینے کا ہوگا پھر یہاں پر ہم into n over 12 کریں گے اگر یہ post acquisition ہوا تو اگر pre acquisition ہوا تو ایسی نکال دیں گے کاٹ دیں گے اسے done یہ کام ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ during the year کی کہانی آتی ہے اور اب چونکہ ایک روینس چل رہی ہے ہماری تو اب میں وہ ساری چیزیں پرفارم نہیں کر سکتا یہاں پر ٹھیک ہے جی چلیں جی شیئر capital مجھے ملا تھا ساری بات اتنی رنبی چوڑی کرنے کا مقصد یہ تھا یہ شیئر capital میرا ہے اس کو اٹھاؤ اور کیا کرو یہاں پر لے جاؤ ادھر adjustment account میں جب آپ کا کیا ہونی ہے جہاں سے آپ کی گنگویر کی calculation ہونی ہے جی بیٹا جی آپ سوال پوچھنے لگے تھے اچھا مسئلہ مسئلہ یہی تھا سب سے بڑا جی بتا دیں میں تو پورا question کروانے کا تیار ہوں اچھا مسئلہ مسئلہ یہی تھا سب سے بڑا problem تھا وہ resolve ہو گیا done ہے جی سب سے بڑا problem آپ کا resolve ہو گیا کہ مسئلہ جو یہاں پر آتا ہے لکھنا کیسے ہے وہ تو پہلے دو تین منٹوں میں ہی کیا ہو گیا تھا resolve ہو گیا تھا باقی تو کیا ہے adjustments ہیں آپ adjustments کر لیں گے یا تو میں adjustment کرتے ہیں تو وہ adjustment کی t account میں نے تو بنائے ہوئے ہیں ساری generalities لکھی ہوئی ہیں آپ ایک ایک پڑھ لیں جس میں problem آتی ہے discuss کر لیں ٹھیک چھوڑ دوں جی چھوڑ دیں چلیں ڈانو کیا جی فرمائشی program start ہوتے ساتھ ہی کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے کہتے ہیں جی point number four سار اس کا discuss کر دیں point number four HL has designated its investment کتے گئی جی HL has designated its investment in listed security as subsequently measured at fair value through profit and loss پیرنٹ کی پیرنٹ کی فیر ویلی دھرو پروفیٹ انڈ لاؤس ہے whereas SL سبسیڈی and associate irrevocably elected their respective investment at initial recognition on 1st june 21 as subsequently measured at fair value through OCI other comprehensive income کے ذریعے جانا ہے اس نے کس نے اس نے جانا ہے پروفیٹ انڈ لاؤس میں اس نے جانا ہے OCI فیر ویلی دھرو OCI means کون سا standard IFRS 9 پیرنٹ والی پولیسی لگنی چاہیے ہے generally تو لگنی چاہیے ہے ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے it's a bit different thing revolution model a different چیز ہے آپ at a time بیٹھ کر IFRS 9 میں دونوں کام کر سکتے ہیں IFRS 9 میں بیٹھ کے آپ at a time دونوں کام کر سکتے ہیں فیر ویلی دھرو OCI بھی لگ سکتے ہیں آپ نے اپنی initial recognition کے اوپر جا کے چک کرنا ہے اور اس میں ہر investment کو دیکھ سکتے ہیں کہ initial recognition کرتے ہوئے کیا کرنا ہے ہاں ہمارے پاس IFRS 9 کے اندر ایک option موجود ہوتی ہے کہ ہم irrevocably پہلے سے elect کر لیں کہ جناب ہم نے چلنا ہی پھر پھر ہی through profit and loss پر ہے تو وہ تو نہیں ہے تو جب ہر investment کو آپ علاقہ سے دیکھ سکتے ہو تو پھر آپ اس کے اندر ایک جگہ پر نہیں لے کر جاؤ گے سمجھ لگی میں بھی اس کی سمری بھی نکال لیتا ہوں IFRS 9 کی سمری نکال کر وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ساری ساری کہانی مزید بہتر ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ logical جو آپ کے mindset میں بات آ رہی ہے اچھی آ رہی ہے کہ یار parent کی policy نہیں follow کریں گے کہ یار ساری fair value through profit and loss پر ہی لے جاؤ تو اس کی logic it's not a revolution model اور cost model کہ ایک ہی policy کے اوپر جاؤ آئیے ورس 9 میں تو وہ خود کہتا ہے کہ جناب لیدہ لیدہ رکھو ہر investment کو دیکھ لو ٹھیک ہے اب پتہ نہیں کئی investments ہوں گی جو short term ہوں گی کوئی ہوں گے long term ہوں گی long term کو OCI کے تحت دیل کرنا ہے short term کو profit and loss کے تحت دیل کرنا ہے ہاں وہاں پر choice ہے کہ OCI والی چیز کو profit and loss کی طرف لے کر جا سکتے ہو وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر تم نے OCI میں لے گئے تو یہ irreversible ہے اس کو اب profit and loss میں نہیں لے کر جا سکتے تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر policy اور یہ policy sink نہیں ہوئی ایک جیسی نہیں لے کر آئے on other hand اگر cause model یا revolution model ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا وہ ایک policy ایک single policy ہونی تھی پھر اس کو لے کر آنا ساتھ سبزیدی کو بھی اسی طریقے سے کرو جیسے parent ہے بات سمجھ لگ گئی ہے کہ standard کی کس وجہ سے ہم اس کو similar پر نہیں لے کر جا رہے ہیں اب اگلی transaction یہ deal کیسے ہونی ہے وہ deal ایسے ہونی ہے بیٹا یہ یہاں پر یہ آپ کی آگئی gain loss on remeurement of securities profit and loss والی کہانی یہاں پر 195 کی آگئی یہاں سے اوپر سے جو کہ parent کی ہے صرف صرف parent کی اٹھائی ہے اور پھر جب ہم گئے اور اس کو present کر دیا ہم نے کہاں پر یہاں پر other comprehensive income میں یہاں پر fair value loss اسی کا یہاں پر ہم نے ایسے کر کے لکھ دیا یہ ہے ٹھیک بعد میں اس کے دو اسے بے شک کر لیں گے کہ اس کے اندر parent کا ایسا کتنا ہے OCA کیا نم ہے NCA کا ایسا کتنا ہے ٹھیک بس اٹھانے اور یہاں پر لکھ دینا ہے اتنا سی کانی تھی پوری adjustment میں کیا تھی اتنی سی کانی تھی adjustment پڑھ کر deal کرنا تھا اور students بھی جب first time آیا even بعد میں بھی student majorly یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی policy same تو نہیں کرنی تھی کیوں نہیں کی کیا نہیں کیا کیا مسئلہ ہوا تو اس کی reason میں نے آپ کو بتا دی کہ کیوں نہیں ہوا جی جبکہ ہم نے spring 23 کا question کیا تھا اس کے اندر کیا تھا regulation surplus تھا same policy کے اوپر لے کر آئے تھے cost model کے اوپر لے کر آئے تھے کیونکہ parent cost model پر چالنا تھا اسی طرح سے باقی question میں بھی ہوگا لیکن یہاں پر IFRS 9 لگ رہا ہے اور اس کے اندر options کھل رہی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں لے کر جائیں گے profit and loss میں بنانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے ڈان ہو گیا بیٹا اور بھی باقی بھی discuss کرنا ہے اگلی کونسی adjustment ہے کہتے ہیں تو discuss کر دیتے ہیں باقی clear ہے چلیں ٹھیک ہے this is one of the most difficult question you can say ٹھیک ہے اس کے اندر once again ایک دوسری adjustment بھی discuss اسکار دیتا ہوں جس کے اندر student کو کیا آتی ہے problem آتی ہے وہ کون سی ہے وہ ہے associate سے related کیا ہے associate سے related کہاں پر کیسے لے کر گئے ہیں associate کی یہ آرہا ہے gain 20 کا یہ بھی کہاں کا ہے OCI کا یہ ہے revaluation surplus associate کا یہ بھی کہاں کا ہے OCI کا اور جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے profit and loss کے اندر جیسے یہاں پر share of profit from associate لکھتے ہو نا جیسے یہ لکھا ہے ویسے ہی OCI کا بھی یہاں پر لکھنا ہوتا ہے share of associate parents share کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر share of associate parents کا share اب ایک OCI آرہا ہے کتنا 20 کا 20 کا یہ والا gain on remeasurement of investment in listed securities کیونکہ associate بھی کس کے اوپر چال رہا ہے through OCI چال رہا ہے چوتھی adjustment بھی لکھا ہوا تھا یہ والا FLB کس پر چال رہا ہے through OCI چال رہا ہے adjustment number 4 FLB کس پر چال رہا ہے through OCI چال رہا ہے اور re-election surplus تو ہوتا ہی OCI کا ہے تو ہمارے پاس دو حصے ہو گئے ایک 20 یہ والا اور ایک 100 یہ والا جو کہ year end کے اوپر ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے بس اتنا سا کام کریں گے سو جمع 20 ہو گیا 120 اور parent کا share کتنا ہے یہاں پر کئی پہ آ رہا تھا parent کا share ہے جناب 30% تو ہم نے اپنا share اٹھانا ہے اور بس وہ لکھ دینا ہے 30% کتنا ہوا جی بار روتیہ 36 یہ 36 مارا share ہو جائے گا so ایزی adjustments تھی ضرور لیکن تھی بہت آسان adjustments تھی ضرور بہت سی اور دکھنے میں لگ رہی تھی بہت complicated لیکن تھی بہت ہی زیادہ آسان once you did اب آگے آرام سے کر سکتے ہیں provided آپ ذہن میں رکھیں ادھر آنا ہے share of associate تو یہاں پر بھی آنا ہے share of associate اور دونوں چیزوں کو الہدہ الہدہ present کیا جاتا ہے من اینی ایڈر question میرے خیال میں یہ والی adjustment سب سے زیادہ تنگ کرنے والی تھی جو کہ routine کی adjustments نہیں تھی ٹھیک آن کیا جی کوئی اور ایڈیسمنٹ پوچھ نہیں ہے تمہیں حاضر اوکے چالیں اچھا جی بچوں کی فرمائش ہو گئی ہے مکمل کہتے ہیں کہ جناب باقی کی ہم انٹریز خود پڑھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے اور آپ ہمیں کیا کریں تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلیں جی بیٹا جی اس کو کلوز کر دیں آپ